اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ کو بتا دوں میں ہیلتھ اینڈ پٹنس کوچ ہوں میرا مقصہ خان ہے اس چینل پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جس میں ڈائیٹ پلینڈ ڈائیٹ چارٹ اور ایکسرسائز سے خوبصورت اور اچھا بنا سکتے ہیں بیوٹی ٹپس کے حوالے سے درکیوں کو بہت ساری پروبزمز ہوتی ہیں کسی کو اگر پیمپلز پیشو ہے ہیر فال پیشو ہے کلرز بہت زیادہ ڈل ہو گیا اس کے حالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ ایکسرسائز کو ایزا میڈیسن کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بغیر میڈیسن کے اپنی میڈیکل کنڈیشن کو کیسے کور کر سکتے ہیں جلدی سے بغیر چوٹ لگے کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹ باکس میں جا کے اپنے رائے ضرور دینی ہے کوئی بھی آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس جن میں بہت ساری لیڈیز آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی اکثر لوگ ڈائیٹ پلین جب ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ میم کوئی ایسی چیز ہونے چاہیے جو اچھی بھی لگے کئی لوگ جوتے ہیں وہ فوڈی ہوتے ہیں وہ کھانے کی بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میم آپ ایسی چیز ایڈ کریں اکثر ان کو مزاق میں کہتے ہیں کہ آپ کو بریانی اور برگرز بغیرہ نہ منا دوں تو یہ ان کے لئے ہیں جو اکثر لوگ جنگ فوڈ بہت زیادہ کھاتے تھے آپ جو یہ دھر میں برگرز بنا کے کھا سکتے ہیں یا میں آپ کو ہیلڈی ایوکیڈو چکن اور یوگرٹ کے ساتھ برگر بنائیں گے اس کے لئے کیا کیا انگریڈیئنٹس چاہیے برگر ہے یہ ہلڈی برگر ہے ویٹ لوس کرنے کے لئے اکثر لوگ جائیں وہ خود سے ہی کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز بتا دیں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے ایسی بہت ساری نوڈلز کی بھی حوالے سے بھی دیمی ہیں سلات کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو وہ آپ اپنے ڈائیٹ چارٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند آرہی ہے یا آپ اس کو ٹیسٹ نہیں پسند آرہا یا آپ کو پسند آرہی ہے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز میری چینل پر آئیلی ہے جو سمپل ایک چیز کی ریسپی ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کی ایڈ پلان میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسے ٹیسٹ سے پسند آرہی ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں کھانا پسند کریں یا کئی لوگوں نے ایک ہی ٹیسٹ پلان کو یا اگر اگر ایک ہی ٹیسٹ پلانے کی بھی ہیں ان میں ایک ہی چیزوں کو کھا 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 اس کے لئے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر رہوں گے اس کی برگر کو کیا چیزیں چاہیے تو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کیا انگریڈرینس چاہیے چلیں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہیلڈی ایوکرڈو چکن یوگرٹ سلاد برگر ہے ہوم میڈ ہے آپ اتنی سکیں اس کی برگر کیسے بنایاں آپ یہ نہیں سوچیں کہ ایوکرڈو آویلیبل نہیں ہے ایوکرڈو آرام سے آپ کو آویلیبل ہوگی اس میں کوٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیلوریز ہیں یہ آپ ایک سنگل ٹائم جو ہے لنچ میں یا ڈینر میں آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ پین میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں 300 تک کیلوریز جو ہیں وہ آپ نے دن میں اگر ویٹ لوس کرنا ہے تو 14 سے 1500 کیلوریز انٹیک کر سکتے ہیں تو اس میں 300 کیلوریز ہوں گی تو آپ اس کو آرام سے لنچ میں یا ڈینر میں آپ لے سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے چھکن کو بوائل کرنے کے بعد اس کو سارا الگ لگ کر دیتے ہیں چھکن کو آپ نے وہ لینا ہے چھکن کو بوائل کرنا ہے اور دو کپ چھکن ہے اس کے بعد اس کے لئے ریشہ بنا دینا ہے اور اس کے بعد اوکیڈو لینا ہے اور اس کو کانٹے کے ساتھ یا اس بھی چیز کے ساتھ اس کو میش کر لینا ہے 1.5 کپ پلین یوگرٹ 1 تیبل سپون منٹ لینا ہے زیاری اس کو ساتھ ہے اور documentation فلو اس کو اس کے لئے رögل کرسکتے ہیں آپ اس کو پلینج لایس کر سکتے ہیں لے ذریع بھی آپ اس کو ncharrum ہوں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمیں نہیں پس 싸ند آپ لینے دھنیا استعمال کر سکتے ہیں اور اnos باتھ 1.5 ڈیوڈا پاورڈر 1.5 ڈیوڈا پاورڈر 1 ڈیوڈا دلوم پاورڈر میں پکچر شو کرتی ہی چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح ایزی لی بنا سکتے ہیں آپ نے ایک باول لینا ہے اور اس میں ایوکرڈو جو ہے اس کو میش کرنا ہے اچھے سے بلکل میش کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گریک یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے ایوکرڈو کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کرنا ہے آپ اس کا سکرین چوٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں منٹ ایڈ کرنا ہے یا دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں ڈپینڈ اون یو کہ آپ جو چیز پسند کرتے ہیں جسی اس کا ٹیسٹ آپ کو پسند ہے اس کے بعد انین پاورڈر گارلک اسی باول میں جس میں آپ نے ایوکرڈو یوگرٹ ڈالا ہے گارلک پاورڈر ڈالیں لائم جوس ڈالیں سالٹ پپر ایڈ کریں ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کریں اس کے بعد آپ نے اس مکسچر میں وہ ہے چھکن ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ یق جہاں ہو جائے ایک کٹھا کرنا ہے ان کو مکس کرنا ہے باول کے اندر اکٹھے ہو جائیں میں بلکل مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو ریفیجریٹر میں رکھنا ہے 30 منٹس کے لئے اگر سردیاں ہیں تو آپ اسے ریفیجیٹر میں مت رکھیں اور اگر گرمی ہے تو آپ اسے 30 منٹس کے لئے جو ہے وہ نارمل جگہ پر پڑا رہنے دیں یا فریج میں رکھ دیں اگر گرمی ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نارملی جو ہے وہ کچن میں یا جس جگہ پر آپ رکھنا پسند کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں تاکہ جو سارے ہیں وہ مکشر جو ہمیں ایک ساتھ اکٹے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سینڈویچ بازار سے مل جاتے ہیں براؤن بیٹ کے سینڈویچز ہوت ساتھ اکٹے ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں جو ڈائیٹ کے لئے استعمال ہوتے تھے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سلات کا پتہ رکھ سکتے ہیں ایک ٹیمارٹر آپ اس میں رکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ بن جو ہے وہ ریڈی ہے برگر ریڈی آپ اس کو انجوائے کریں اپنی میل کو اور اپنا ویٹ لوس کریں اور اپنی باڈی کو خوبصورت بنائیں اور مجھے جو ہے وہ آپ نے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے تو یہ تھا ہیلڈی ایوکیڈو کا ایوکیڈ ایوکیڈ میں لے سکتے ہیں جیسے اگر آپ بہت زیادہ اپنی ایک ہی ڈائیٹ روٹین سے تنگ آگئے ہیں اس میں آپ دوسری چیزوں کو سکپ کر کے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ویٹ لوس کر سکتے ہیں ہلڈی دیگر آپ کا ویٹ بھی لوس ہوگا آپ کا ویٹ بھی بھر جائے گا اور آپ کو ویٹ گن نہیں ہوگا یہ ایک ضروری ہے کہ آپ نے دن میں واک لازمی کریں اگر آپ ایکسیسائزیز نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہم کھاتے رہیں اور ویٹ لوس کریں تو ایسا امریکل نہیں ہو سک ایسا امریکل تب ہوتا ہے تو تھوڑے سی محلت کریں گے آپ نے اٹلیس 30 منٹس وک کرنی ہے 30 منٹ سے کم نہیں 30 منٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے 30 منٹ سے آپ نے واک لازمی کرنی ہے آپ مرنبھ میں کریں مرنبھ میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ نائٹ میں یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد بھی وک کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ویڈ مینٹین کرنا ہے تو آپ کھانے کے بعد تھوڑی چیز منت کرنی کرسکتے ہیں اگر آپ ویڈ لوس کرنا تحت تو آپ کھانے سے پہلے بھی وک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبقرائب کریں کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے ضرور کمنٹس کرنے اپنی رائے بھی دینی کوئی بھی کوشن جو ہیں وہ ہلسی ہلتھ کے حوالے سے بیٹو ٹیپس کے حوالے سے یا کوئی بھی پرابلم ہے میڈیکل ایشیوز ہیں کسی کو اگر پی سیوز کا ایشیو ہے جوائنٹ سپین ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے ہائی پریڈ پریشر کا یا کوئی بھی ایشیو ہے ہم اسے کوشن کر سکتے ہیں میں آپ کو ان رپریزن گائیڈ بھی کروں گے